اسلام علیکم اپنے چینل لرن وید مجدبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے اس میں ہم نے ایکویجنز آف موشن کو ڈرائیو کرنا سیکھنا ہے جو کہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو انتہائی آسان طریقے سے ڈریویشن آف ایکویجنز آف موشن سمجھایا جائے اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کمنٹس میں مجھے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا آج کی ویڈیو میں میں نے اپنا ویڈس اپ نمبر بھی دیتی ہے آپ مجھ سے ٹاپک سے متعلق ٹیکسٹ کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں پلیس کال مات کریے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایس ایجوزل میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکویجنز آف موشن تین ایکویجنز آف موشن ہیں ہم نے وہ تین ایکویجنز آف موشن لکھنی ہیں اور ان کو ڈرائب کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے میں کوشش کروں گا کہ انتہائی آسان طریقے سے آپ کو ان کی ڈیریویشن سکھا دوں تاکہ وہ سٹورینٹس جو تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ آسان ہو جائے کہ تین ایکویجنز آف موشن کو ڈرائب کیسے کرتے ہیں تو آسان ترین جو اس کا میتھرڈ بن سکتا ہے میں اس کے مطابق آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ایکویجن آف موشن ہے وی ایف از ایکویل ٹو وی آئی پلس ایٹی یہ ایکویجن آف موشن ہے اگر پیپر میں آجاتا ہے رائٹ ڈاؤن دا فرسٹ ایکویجن آف موشن مضوع ابجیکٹیو میں آسکتا ہے تو آپ نے یہی لکھنا ہوتا ہے وی ایف از ایکویل ٹو وی آئی پلس ایٹی ڈیریویشن کا الگ سے کوششن آسکتا ہے کہ دیرائیف فرسٹ ایکویجن آف موشن یہ بیریفائی کریں آپ اس کو کہ وی ایف از ایکویل ٹو وی آئی پلس ایٹی ہوتا ہے تو اس کے دیرائیف کرنے کے لیے جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لکھیں ایز ایکسلیریشن ایز ایکویل ٹو چینچ ان ویلوسیٹی آور ٹائم یہ آپ پڑھ چکی ہیں کہ ایکسیریشن اکارڈنگ طوریل ڈیفینیشن اف ایکسیریشن ایکسیریشن کیا ہوتا ہے چینجن ویلاسٹی ڈیوائیڈڈ بائی ٹائم یہ ہمارے پاس ایکسیریشن آ جاتا ہے یہی سے ہم اس کو ڈرائیو کر لیتے ہیں فرسٹ ایکویجن او موشن کو اس میں دیکھیں آپ ایکسیریشن آپ کو نظر آ رہے تو اس ایکسیریشن کو آپ مائنڈ میں رکھیں اور یہاں پہ آپ فرسٹ ایکویجن ویلاسٹی جب بھی ڈیوائیشن کیا ہے تو آپ ایکسیریشن سے سٹارٹ کر دیں کہ اقارڈنگ طوریل ڈیفینیشن آف ایکسیریشن 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 اس ایکسی چینجن ویلاسٹی دیوائیڈ بائی ٹائم ٹائم کیلئے ٹی استعمال ہوتا ہے اور چینجن ویلاسٹی کو ڈیلٹہ بی میں نے لگ دیئے اب چینجن ویلاسٹی کیا ہوتی ہے اس چینجن ویلاسٹی is equal to vf minus v i یہ چینجن ویلاسٹی ہے سو ڈیلٹا v یعنی چینجن ویلاسٹی کی ویلیو اس میں پوٹ کر دیں آپ a will be equal to vf minus v i over t v velocity ہے اور f اور i جو سمال ہم اس کے ساتھ دیکھ دیتے ہیں vf means final velocity اور v i initial velocity i for initial تو یہ ہمارے پاس جو relation بن جاتا ہے وہ یہ بن جاتا ہے a is equal to vf minus v i over t اب آپ اس کو cross multiply کر دیں تو آپ کے پاس آ جائے گا vf minus v i is equal to to 80 by cross multiplication آپ لگ دیں ہم نے اس کو equation کو cross multiply کر دیا اس کو ادھر multiply کر دیا تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا اب ہم نے چکے left side پہ vf کو چھوڑنا ہے equation اپنے mind میں رکھنی ہے کہ ہم نے وہ derive کرنی ہے ٹھیک ہے so vf will be equal to v i ادھر minus ہو رہا ادھر جا کے plus ہو جائے گا v i plus 80 یہ first equation of motion derive ہو گئی ہے ایک دفعہ پھر آپ دیکھ لیں as acceleration is equal to change in velocity divided by time ٹھیک ہے according to the definition of acceleration ہم نے یہ relation پڑا تھا acceleration میں acceleration کے ٹاپک میں اس کو ہم اگر لکھ لیں جو اس کے science بنتے ہیں acceleration کے لیے a use کرتے ہیں ہم change in velocity کے لیے delta v use کرتے ہیں time کے لیے t use کرتے ہیں a will be equal to delta v over t اب delta v کیا ہوتا ہے change in velocity اس کے سامنے آپ لکھ دیں کہ delta v vf minus v i کا equal ہوتا ہے لہٰذا delta v a multiply ہو جائے t کے ساتھ و v v minus v i multiply ہو go one کے ساتھ v minus v i will be equal to 80 ٹھیک ہے اور اس کے بعد v i کو ہم نے یہاں سے right side پہ shift کیا تو وہ plus ہو گیا تو یہ ہمارے پاس first equation of motion derive ہوگی second equation of motion ہے s equal to v i t plus half 80 square derivation کے لئے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس equation میں یہ s استعمال ہو رہا ہے distance کے لئے تو جب ہم speed اور velocity کو پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ distance find کرنے کے لئے چونکہ v is equal to s over t تھا اور distance find کرنے کے ہم v average اگر ہمیں پتہ ہو تو اس کو t سے multiply کریں تو ہمارے پاس distance covered آ جائے گا تو آپ یہاں سے اس کو start لے سکتے ہیں as s is equal to v average into t یہاں سے آپ start لیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ v average اور t ہمیں given ہو تو ہم ان دونوں کو multiply کر اس میں آپ دیکھیں کہ as v average اب v average کیا ہوتی ہے ہمارے پاس دو velocity ہوتی ہے ایک initial velocity ہے اور average velocity کیا ہوتی ہے دونوں velocity کا sum لے کر یعنی v f plus v i over 2 average لینے کے لیے جتنی ہمارے پاس quantities ہوتی ہیں اس کے number of quantities پر divide کر دیتے تو average آ جاتی ہے تو ہمیں یہاں پہ ہمیں بتا چل گیا کہ average velocity برابر ہوتی ہے vf plus v i over 2 کے اب ہم by putting the value of v average in this equation we will get s is equal to v average کی جگہ پہ اس کی value put کر دیں v f plus v i over 2 into t یہ ہمارے پاس آگی equation جب ہم نے v average کی جگہ اس کی value put کر دی into t اب ہمیں پتہ ہے کہ as according to first equation of motion vf is equal to v i plus 80 یہ اب ہم نے first equation of motion پڑھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ first equation of motion یہ ہوتی ہے اب اس equation میں vf کی جگہ پہ اس value put دیتے ہیں v i plus 80 vf کی value ہے تو یہ پہ put دیتے ہیں by putting the value of vf in this equation we will get s is equal to vf کی جگہ پہ آپ value لکھ دیں v i plus 80 plus v i یہ پہلے کا لکھا ہوا ہے over 2 into t یہ ہم نے vf کی value اس میں put کر دی next step میں آپ دیکھیں s will be equal to v i plus v i دو دفعہ v i لکھا ہے تو آپ کے پاس آجائے گا 2 v i plus 80 over 2 into t اس step میں نے صرف v i plus v i دونوں کو میں add کر دیا 2 v i آگیا اب t کو multiply کر دیتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے پاس آجائے گا s equal to 2 v i t plus 80 square over 2 دیکھیں t کو میں multiply کر دیا دونوں کے ساتھ t into 2 v i کیا 2 v t ہو گیا t into 80 کیا تو 80 square ہو گیا divided by 2 اب یہ 2 دونوں پہ divide ہو رہا ہے اس پہ بعد یہاں پہ کر دیتا ہوں اس کے آگے آپ دیکھیں s will be equal to 2 v i t over 2 plus 80 square over 2 دونوں پہ 2 divide کر دیا بنیے separately اب یہاں پہ 2 2 کے ساتھ cancel ہو جائے گا s equal to v i t plus 80 square over 2 کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں سکیر تو یہ ہمارے پاس proof ہوگی ڈیرائیو ہوگی ایک second equation دیکھ لیں s is equal to v i t plus half 80 square ہم نے اس کو ڈیرائیو کر لیا تھوڑا سمیہ اس کو quickly revise کر دیتا ہوں ہم نے یہاں سے start لیا کہ distance برابر ہوتا ہے v average into t k ٹھیک کر سی طرح میں لکھ دیا اب t کو منہ multiply کر دیا ان دونوں کے ساتھ 2 v i into t 2 v i t ho gya a t into t kia 80 square ho gya over 2 سی second equation ہماری derive ہو گئی third equation کیا ہوتی ہے 2 as is equal to vf square minus v i square v equations of motion آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیئے first equation of motion vf is equal to v i plus 80 second equation of motion s equal to v i plus half 80 square اور third equation of motion is equal to v square distance is equal to v average into t ٹھیک ہے distance v average یعنی average velocity کو time سے multiply کرنے سے مارے پس distance آ جاتے ہے اس کے ساتھ میں equations بھی لکھ دیتا ہوں کہ آپ ساری equations کو ایسے بھی کر سکتے ہیں ساتھ equation کا number لکھ کے آگے by putting value of this in equation this اس طرح کر کے آپ اس کو detail سے لکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں گے as v average is equal to vf plus vi over 2 یہ v average ہوتی ہے اب آپ یہاں پہ لکھ دیں by putting the value of by putting this value of v average in equation 1 we get دیکھیں اس میں ہم values کے پورٹ کر دیتے ہیں s will be equal to v average کی جب پہ لکھ دیں v v i over 2 اب اس کے بعد دیکھیں کہ جو ہمارے پاس equation ہے جس کا ہم نے derive کر نا ہے اس میں v f اور v i دونوں موجود ہیں لہٰذا یہاں پہ v f کی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم t کو یہاں سے ختم کرنے کا کو طریقہ سوچتے ہیں تو t کو ختم کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ first equation motion میں جب ہم acceleration کو لکھا تھا وہاں سے ہم t کی value بھی find کر سکتے ہیں اب دیکھیں کہ s a is equal to v v i ہے اب اس کو اگر cross multiply کریں تو آپ کے پاس یہ ایسے آ جائے گا a t is equal to v i چونکہ ہم نے t کو یہاں سے ختم کرنا ہے t کی value یہاں پر نکال لیتے ہیں t will be equal to v f minus v i over a اس کو equation number two کا نام دے دیتا ہوں اب t کی value ہم equation two میں put کر دیتے ہیں by putting the value یہ this value لکھ دیں of t in equation two we get equation two میں اس کی value put کرتے ہیں تو ہمارے پاس کی آ جاتا ہے دیکھیں s will be equal to vf plus vi over two into t لکھا ہوا تھا t کے جگر پھر ہم اس کی value put کر دیتے ہیں vf minus vi over a یہ ہمارے پاس t کی value تھی جو ہم نے یہاں پر put کر دی آپ ان دونوں کا multiply کر یں s will be equal to d d vf plus vi into vf minus vi over 2a یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس کے آگے میں لکھ دیتا ہوں 2a into s کر دیں آپ کے پاس آ جائے گا 2as ٹھیک ہے cross multiply کر دیا یہ دھر کو اوپر کی جو value ہو وہ در نیچے multiply ہو جاتی ہے اور vf plus vi into vf minus vi اگر ہم دونوں کو multiply کر دیں تو آپ کے پاس آ جائے گا vf square minus vi square ٹھیک ہے یہ آپ نے math میں formula بھی پڑھا ہوا تھا a square minus b square is equal to a plus b into a minus b یا a plus b is equal to a square minus b square تو یہ exactly اسے کے مطابق ہے vf plus vi into vf minus vi اگر آپ ان دونوں کو multiply کر دیں آپ کے پاس vf square minus vi square آ جائے گا تو آپ دیکھ لیں یہی تھی ہمارے پاس third equation تو ہم نے اس کو derive کر لیا تھوڑا into time یہ relation ہم پہلے پڑ چکے ہیں then average velocity کی time آ رہی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ average velocity برابر ہوتی ہے دونوں velocity قسم divided by two vf plus vi over two ہم نے اس equation میں vf plus vi over two یہ values کے put دی ہم نے یہا پر into t یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اس equation میں vf vi دونوں موجود ہیں two بھی موجود ہے ان کو change کرنے کی ضرورت نہیں ہے t اس میں موجود نہیں ہے لہذا t کو ختم کرنے کا ہم نے کوئی طریقہ سوچنا ہے تو ہم نے پھر یہ دیکھا کہ چونکہ acceleration برابر تھا change velocity divided by time کے اور یہاں پہ time will be equal to change velocity over acceleration یہ اس کے برابر ہو جاتا ہے time تو ہم اس time کی جگہ پہ یہ value put کر دیتے ہیں اس equation number two میں time کی جگہ پہ اس کی value put دی دیکھیں vf minus vi over a simple ہم نے یہاں پہ اس کے بعد multiply کر دیا a into 2 a a a a vf plus vi into vf square minus vi square یہ third equation of motion ہے جس کو ہم نے ڈیرائیو کیا i think this was the simplest way to ڈیرائیو the equation تینوں equations کو ڈیرائیو کرنے کے میں نے آپ کو بہت آسان طریقے بتائیں ہیں اگر آپ ان کو mind میں رکھیں بغیر کسی graph کے بغیر بہت لمبی سمجھایا تاکہ وہ students جو تھوڑے weak ہوتے ہیں اور جن کو مسئلہ پیش آتا ہے graph بنانے میں یا باقی technical کام کرنے میں مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ ان کو ڈیرائیو کر سکتے ہیں یہ equations آپ اس طرح سے ڈیرائیو کریں یہ بالکل ٹھیک طریقہ ہوتی ہیں میں رواج کرتا ہوں فرسٹ equation motion vf equal vf plus 80 یہ ہم نے ڈیرائیو بھی کی سیکنڈ equation motion ہے s equal vf plus half 80 square ہم نے اس کو بھی ڈیرائیو کیا اور third equation motion s 2as is equal to vf square minus v square یہ آپ نے یاد بھی رکھ 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 کیا اور اس کو ڈیرائیو ہم نے کیا ابھی آپ کے سامنے تو ان تینوں equation motion کو آپ نے یاد بھی رکھ نا ہے ان کو ڈیرائیو کرنے کا آپ سیمپل سا طریقہ اپنے مند میں رکھ لیں اگر آپ کو یہ سمجھ آیا ہے تو دیتا ہوں آپ ورش کے ذریعے بھی مجھ سے کوئی مسئلہ ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ایل ٹرائے کہ میں آپ کو تمام میسیجز کے جواب دوں اور میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائے کرنے کو کوشش کروں گا اگلے ریکچر کے ریپلائے